بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی لائف سٹائل میں ہوں میسیزی آسیر امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے یمی سے برگر کی ریسپی تو میرے چینل سو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیملی فرینڈ میں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسے لگی تو چلے چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیے ہیں شامی کباب جس کی پہلے میں ریسپی آپ سے شیئر کر چکی ہوں اور میں نے ان کو آئیل پین میں آئیل ڈال کے اور انڈے میں ڈپ کر کے ان کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور میں نے انڈے فرائی کیے ہیں ان کو میں نے نمک پیچ ڈال کے تھوڑا سا اور ان کو میں نے پینڈ کے آئیل میں فرائی کر لیا ہے اور میں نے لیے ہیں پیاس ٹماتر اور بند کو بھی اور ان کو میں نے بارے ہی چوب کر لیا ہے اور میں نے لیے ہیں برگر پیٹ اور آپ سمپل بھی لے سکتے ہیں جو چاہیے لے سکتے ہیں اور میں نے لیے ایمیونیز ایک باول اور میں نے لیے اٹمارٹو کیچپ چلے چلتے ہیں اب اس کو جو ہے سیلڈ کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم برگرز کو جو ہے ہلکے آئل سے ان کو فرائی کر لیں گے مطلب ان کو گرم کر لیں گے آنچ کو ہم نے سلو رہنے دینا ہے تیز آنچ ہوگی تو یہ جل سکتے ہیں اس لیے ہلکی آنچ میں ہم نے ان کو گرم کرنا ہے ہلکا سا گولڈن براؤن کلر اس کے اوپر آ جائے اتنا ہم نے اس کو گرم کرنا ہے دونوں سائٹ سے اور برگرز جو ہمارے ہیں وہ گرم ہو چکے ہیں تقریبا ہم اس سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں اسی طرح ہم دونوں سائٹ سے گرم کر لیں گے تو چلیے برگر جو ہمارے گرم ہو چکے ہیں اب ہم ان کو تیار کرتے ہیں جی اب ہم جو ہے میونیس کو ہم برگر کے اوپر اور نیچے والی سائٹ دونوں پر لگا لیں گے نیچے والا جو حصہ اس پہ بھی اور اوپر والی حصہ پہ بھی اس کے بعد ہم شامی کباب لیں گے اور سپون کی مدد سے ہم اس کو پھلا لیں گے اور اب ہم اس کے پر جو ہم نے باریک چوب کیا وہ سائلڈ ہے وہ ہم اس کے پر ڈالیں گے اب ہم اس کے پر ٹماٹو کیچپ جو ہے سو ڈالیں گے اور اب ہم اس پہ انڈا رکھ دیں گے برگر ہمارا تیار ہو چکا ہے جی تو اب ہم اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا مزیدار اور یمی سا برگر لگ رہا ہے اور آپ اپنے گھر پر ضرور پرائے کیجئے گا اور اپنے جائے سے گاہ کیجئے گا کہ آپ ہمیں ریسپے کیسے لگی اور انشاءاللہ کسی نیکس اچھی سی ریسپے ساتھ دوبارہ آئیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر موسیقی